تمامی چھوٹے موٹے اچھے مرے کالے کورن بڑھی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بھلے جس جس نے بھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آگے بھی میری ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز لازمی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلی بھی آج کی نیوز کی طرف بڑ دیکھا دیتا ہوں تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے میں بات کرتے ہیں جو کہ شوئے بختر اور تنمے بھٹ کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تنمے بھٹ کی ایک سیریز چل رہی ہے پاکستانی زار سیویج کے نام سے تو ابھی اسی کا ایک سپیشل اپیسوڈ آئے جہاں پہ ان کے ساتھ شوئے بختر بھی تھے اور شوئے بختر کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستانی میمز وغیرہ ریویو کی تو کافی اچھا اپیسوڈ تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو جا کر دیکھ سکتے ہو لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے میں بات کرتے ہیں جو کہ کنول افتاب کے بارے میں تو ریسنلی وہ اپنے انسٹاگرام پر ایک کیو اے نے کر رہی تھی جہاں پہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اردو پوائنٹ کیوں چھوڑا جس کے جواب میں انہوں نے کہا جہاں آپ کو اپریشیٹ نہ کیا جائے وہاں رہنا اچھی بات نہیں دن رات ایک کر کے اردو پوائنٹ کو یہاں تک پہنچایا نو ڈاؤٹ وہاں پہ اور بھی لوگوں نے بہت محنت کی لیکن جب کوئی بھی بجٹ نہیں تھا میں نے آئیڈیاز دیئے خیر الحمدللہ فار ایبریتھیں تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے میں بات کرتے ہیں جو کہ زید علی اور شاویر جعفری کے بارے میں تو ریسنلی زید علی نے بتایا ہے کہ انہوں نے شاویر جعفری کو کوئی سرپرائز دیا جو رہےڈا جو رہے رہا ہو کہ شاویر دیا اور شاویر جب کہ سرپرائز دیا go succeeding لیکن یہ سرپرائز ہاں جب آپ کو جانتے ہیں یہ سرپرائز ہاں جانتے ہیں لیکن آپ کو جانتے ہیں ہم آپ کو شاویر سے مجھے تھے ہمیں فیصلہ باد تو لیٹس سی کہ ان کا یہ سرپرائز کیا تھا ابھی تو یہ ولوگ آئے گا تب ہی بتا چلے گا اور اس کے علاوہ راہم پردیسی نے بھی زہد علی اور شاویر جعفری کے ساتھ ایک ولوگ اپلوڈ کیا جہاں پہ زہد علی اور شاویر جعفری نے راہم پردیسی کی بلہ ویب سیریز پر اپنا اپنینین دیا تو اگر آپ نے ان کا یہ ولوگ دیکھنا ہے تو جا کر دیکھ سکتے ہو لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو چلے بھی اگلی نیوز کے آرہم بات کرتے ہیں جو کہ علمی عالم چینل کے بارے میں جن کے چینل پر دو لاکھ سے بھی زیادہ سبسکرائبر سے اور یہ کرپٹو سے ریلیٹڈ نیوز اور اپڈیٹس وغیرہ دیتے تھے اپنے چینل پر لیکن ابھی ان کے فینس کے لیے ایک بیڈ نیوز ہے کہ ان کا چینل ٹرمنیٹ ہو چکا ہے یوٹیوب سے اسی سے ریلیٹڈ اپڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر پر یہ کہا آپ مجھے یوٹیوب پر علم عالم کی چینل پر لازمی دیکھتے ہوں گے کیونکہ وہاں پر میں جتنی میری کرپٹو کمیونٹی تھی تقریبا دو لاکھ پاسٹھ ہزار کے قریب میرے کرپٹو فیملی تھی جن کو میں روٹین میں آلموس ڈیلی آلموس ڈیلی میں ان کو کرپٹو مارکیٹ کی نیوز اور اپ ڈیٹس وغیرہ دیا کرتا تھا کل رات کو اتفاق سے یوٹیوب نے میرا علم عالم چینل سسپینڈ کر دیا اور کوئی سپیسیفک وجہ بھی نہیں بتائی ہے اب جتنا میں پریشان ہوں اتنا ہی میری ساری کمیونٹی پریشان ہے یہاں تو ہمیں یوٹیوب کو وجہ بتا دے کہ کس وجہ سے اکاؤنٹ سسپینڈ کی ہے چلے ہی بھی اگلی نیوز کیا رہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ البیڈو اوپی کے بارے میں وہ ابھی پب جی موبائل کا ایک ایونٹ چل رہا ہے جہاں پہ آپ لوگ اپنے فیوریٹ انفلوینسر کو ووٹ دے سکتے ہو لیکن یہاں پہ البیڈو اوپی کے سات لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں لیکن ان کو اس ایونٹ میں نومینیٹ ہی نہیں کیا گیا تو اسی پہ وہ خوش نہیں تھے انہوں نے کہا کہ پب جی یوٹیوبرز کو ہی نومینیٹ کیا جاتا ہے ایسے ایونٹس کے لیے اور انہوں نے بتایا کہ وہ جہاں پہ پب جی یا پھر پب جی کے کریئٹرز کو ہیٹ نہیں دے رہے کیونکہ ان میں سے کچھ تو ان کے خود کے فرینڈز بھی ہیں اور ان کو برینڈز اور سپانسرز کی طرف سے بھی یہی سننے کو ملتا ہے کہ اگر آپ پب جی نہیں کھیلتے تو آپ کیسے گیمنگ کریئٹر یا انفلوینسر ہو اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں پب جی کے علاوہ بھی گیمنگ کریئٹرز کو ریکنیشن ملنی چاہیے باقی سب پر آپ لوگوں کا کیا اوپینین ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے میں بات کرتے ہیں جو کہ ازلان شاہ کے بارے میں تو ازلان شاہ ایک چیز کو لے کے کافی زیادہ غصہ ہو گئے تھے انہوں نے اپنی انسٹرگرام سٹوریز میں سرلیٹڈ کچھ یہ کہا جوالٹو والے آرہا تھا اس کے اندر گستے گستے بچے ہیں اور جم نے شیشہ نیچے کہا رہا ہے کہ انکل دیکھ کے روڈ کرس کر لیتے ہیں سامنے پیٹشن بریج جا رہے ہیں آپ یہاں سے کرس کر لیتے ہیں لیکن نہیں قدو ان کو تو روڈ سے کرس کرنے ان کو تو وہیں سے جانا مجھے بولنے کیا ہوا دیکھ کے نہیں چلا سکتے عرے انکل ابھی آپ اگر لگ جاتی گاڑی آپ کو کیا کریں مجھے بتائیں کیا کر سکتے کیا ہو سکتا ہے کیا پوسیبیلیٹی کچھ بھی نہیں ہو سکتا لوگ سمجھتے روڈ جو ہے نا ان کے والد صاحب کی ہے وہ ایسے کہ لیچسے آپ جمشید روڈ سے نکلے سبزی منڈی کی طرف جا رہا 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 رچانہ صاحب دیکھو کہ ٹرافک جام ہوا ہوئے لوگ گاڑی بچ بچا کے نکال رہے ہیں کیا ہوا اللہ خیر کروئے کہ ایکسرنٹ ہوا ہوئے لیکن جیسے گاڑی آپ کی طرف نکلے گے نا آپ دیکھیں گے تین چار گایاں بیچ میں کھڑی بھی ہیں صحیح ہے گایاں بیچ میں کھڑی بھی ہیں تو روڈ کھڑی بھی ہیں یا کھانا کھا رہی ہاں اور ایک دبلا بطلا بندہ ان کو چلانے والا کونے پر کھڑا ہوگا ہے تو گنڈے ری چوسرا ہوگا دانداز ہے جنہا داد مانج رہا ہوگا آئی تو سوبا چلالے چلالے ہمارے کھڑی بیچ میں کھڑی بھی ہیں تو روڈ تو کھڑی بھی ہیں شارو خان لگ رہے بھائی پھول لگنا برادر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آئیں گے تین قسم کے فقیر اور پھر وہ لوگ آئیں گے جن سے میری بہت ہٹتی ہے جو آتے ہی آپ کا شیشہ ساف کر دیں گے بھائی میں گاڑی کے بھی سروس کرو آگے لان رہا ہوں یار ساف ہے شیشہ نہیں رگر رگر کے پھولا شیشہ ساف کر دیں گے تو بھائی مددہ یہ ہے کہ اس روڈ پہ آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے تو چلے بھی اگلی نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو کہ رانہ حمزہ ساف کے بارے میں ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کا اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ رانہ حمزہ ساف کی طرف سے ایک فوڈ سیریز آنے والی ہے فوڈ ٹور ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا فوڈ ٹور ہے تو ابھی اسی کا ٹریلر اپلوڈ کیا انہوں نے اپنے مین یوٹیوب چینل پر اور اسی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا تینکیو فر لونگ دے ٹریلر آف فوڈ کا پاکستان اور مجھے پہلے لگ رہا تھا کہ یار ایزی ہے ڈیٹ دو منٹ کا ٹریلر بنانا کونسی مشکل بات ہے لیکن جب میں نے وہ بنیا اور اس کی پوری سائنس پڑی میں نے کہ ٹریلر بنیا کیسے جاتا ہے تو پوری فوٹیج کے اندر سے آپ کو ڈیٹا نکالنا ہوتا ہے چن کے کچھ آپ کو جو بہت اچھا لگ رہا اور جو آڈینس کو بہت اچھا لگے تو سب سے مشکل کام تو وہ تھا اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے تھری ایک سرکچر یوز کیا جو ٹریلر بنانے کے لیے پوری دنیا میں کیا جاتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو اچھا لگاؤ میسیجز سے مجھے فیل آ رہی ہے بٹ اللہ کرے سیریز بھی بہت اچھی لگے انشاءاللہ جلدی شروع ہو رہی ہے تو چلے دوستو آج کے لیے ماہرے پاس ستنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹیڈ اپ ڈیٹیڈ رہنے چاہتے ہو تو چینل کو ضرور سی سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ مل موسیقی